اسلام علیکم ناظرین الرحمان ٹی وی کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں خوش آمدید اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بدوں کو توڑا تو کفار غصے میں آ گئے اور غصے کی آگ میں جل رہے تھے یوں نے ابراہیم کو سب سے بڑے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا جو وہ بنا سکتے تھے تمام شہریوں کو حکم دیا گیا وہ اپنے دیوتاؤں کی خدمت کے لیے لکڑیاں جمع کریں جاہل اور بیمار عورتوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ ٹھیک ہو گئیں تو وہ ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی عطیہ کریں گی کہ کئی دنوں تک انہوں نے اندھن اکھٹا کیا انہوں نے ایک گہرا گھڑا کھودا اس میں لکڑیاں بھری اور اسے جلایا وہ ایک گلیل لائے جس کے ساتھ ابراہیم کو آگ میں ڈالنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو گلے میں ڈال دیا گیا ان کے ہاتھ پاہوں بھاندے ہوئے تھے آگ اپنے شولے آسمان تک پہنچا نیکلین سے ساتھ تیار تھی شدید گرمی کی وجہ سے لوگ گڑے سے دور کھڑے تھے تب سردار کہن نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے قریب آئے ان سے پوچھا اے ابراہیم کیا تم کچھ چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تمہاری طرف سے کچھ نہیں گلیل کو گولی مار دی گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈال دیے گئے تھی لیکن اس کا نزول ہوا ایک تھنڈے باغ میں قدموں پر اترنا تھا آگ کے شولے اب بھی مجود تھے لیکن وہ جلے نہیں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم جاری کیا تھا آگ ابراہیم کے لئے تھنڈی اور سلامتی والی بن جا آگ اللہ کی مرضی کی تابع ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈی اور محفوظ ہو گئی اس نے صرف ان کے بندوں کو چلا دیا اور وہ آگ کے درمیان ایسے بیٹھا جیسے وہ کسی باغ میں بیٹھا ہو اس نے اللہ کی تسبیح اور حمد و سنا بیان کی اس دل کے ساتھ جس میں صرف اللہ کے لئے اس کی محبت تھی اس میں خوف خوف یا پریشانی کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی وہ صرف محبت سے بھرا ہوا تھا خوف اور خوف سے مر گیا وہ آگ تھندک میں تبدیل ہو گئی جس سے ہوا خوشگوار ہو گئی وہ لوگ جا اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کرنا مت بولیے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ